میں ہوں امجد دوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے what is high c sales high c sales کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کا کونسپٹ کریل کروں گا ویڈیو بہت شارٹ سی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دے تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں high c sales کیا ہوتی ہے usually جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ کسی جگہ سے کسی کنٹری سے اسپوس رشیہ ہے رشیہ سے انہوں نے یوریا کا سیزن ہے cropping کا سیزن آ رہا ہے تو انہوں نے بلک کے ساب سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے یودیا پرچیس کر لی اور رشیہ سے انہوں نے یوریا کو موو کر دیا بلک شپ بھی ہو سکتا ہے کنٹرنرائز شپ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں سے انہوں نے موو کر دیا اور فری پورٹ ہے جبل الی پورٹ دوبئی دوبئی کے لئے تو چونکہ انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر یوریا پرچیس کی ہے اور پیمنٹ بھی ایڈونس کر رہے ہیں تو انہیں کافی مارجن مل جاتا ہے اس میں جو مارکٹ ریٹ ہوتا ہے اسے کافی کام ریٹ کے اوپر انہیں یہ پروڈکٹ مل جاتی ہے تو انہوں نے وہاں سے پرچیس کی اور جبل الی کے لئے اس کو موو کر دیا شپ کو اب جب شپ وہاں سے اشیہ سے موو ہو گیا تو اس دوران انہوں نے چونکہ ٹریڈر ہیں انہوں نے انڈ یوزر تو وہ ہے نہیں تو انہوں نے انڈ یوزر کو اپروچ کیا جن کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور کچھ ٹریڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ٹریڈر نہیں ہوتے چھوٹے ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی اپروچ کیا اور شپ کو جبل الی پہنچنے سے پہلے پہلے شپ کے اندر کچھ کنٹینر یا سارے کی سارا شپی انہوں نے سیل کر دیا ایک کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی سیل کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جو سیل ہوتی ہے جو ڈیسٹینیشن پورٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہوتی ہے اسے ہائی سی سیلز کا نام دیا جاتا ہے یعنی یہ ایک سمندر کے اندر ہی سیل ہو گئی ہے پروڈکٹ وہاں سے چلی اور ابھی ڈیسٹینیشن کے اوپر نہیں پہنچی اور پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہو گیا ہو سکتا ہے یہ دو تین دفعہ دو دفعہ بھی اس سے زیادہ دفعہ بھی یہ سیل ہو سکتی ہے یعنی ایک ایک ایمپورٹر نے وہاں سے پروڈکٹ ایمپورٹ کی آگے اس نے سیل کر دی اس نے نیکسٹ آگے بھی سیل کر دی اس طرح بھی ہوتا ہے تو یہ پروڈکٹ جو ہے جو کارگو ہے یہ ڈیسٹینیشن پورٹ پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اگر سیل ہو جاتا ہے تو اسے ہائی سی سیلز کا نام دیا جاتا ہے اور اگر ڈیسٹینیشن پورٹ کے اوپر پہنچ جائے پھر سیل ہو تو پھر وہ ہائی سی سیلز نہیں کلائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آئی جی ایم ایمپورٹ جنرل منفیسٹ جو ہے وہ ایمپورٹر کے نام جو ایمپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے نام یہ فائل کیا جاتا ہے تو اب جو سیل ہو گئے وہ ہائی سی سیل نکلائے گی جو سمندر میں سیل ہو گئی اور پھر ڈاکومنٹیشن چینج ہو جاتی ہے بی ایل اگر کمبائن بی ایل ہے اس نے کچھ ایک سے زیادہ لوگوں کو بائی پارٹ سیل کیا ہے تو پھر بی ایل کو سپلٹ کرنا پڑتا ہے وہ شپنگ کمپنی ہے وہ ایمپورٹر دونوں مل کے کام کو کرتے ہیں اور اگر ایک ہی کوئی سیل کر دیا ہے تو پھر وہ پورا کا پورا بی ایل جا اس کے نام انڈورز کر دیں گے تو وہ ایک الک پروسیس ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا کونسیپٹ کلیر کرنا یہ تھا کہ جو پروڈکٹ سمندر کے اندر ہی سیل کر دی جائے شپ کے اوپر ہی اور ابھی دیسنیشن پورٹ پہ نہیں پہنچے تو اسے ہائی سی سیلز کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ کونسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈیٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ